دوستو کم کم بھگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے کہاں ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ساپ ساپ کھلے سب دوں میں رنویر بولتا ہوا نظر آئے گا پراچی سے کہ پراچی مجھے پتا نہیں مجھے سے ریپیٹ نہ پتا ہے کہ تم آج بھی میرے لیے فیل کرتی ہو اور تم آج بھی مجھے اپنا ہی پتی مانتی ہو نہ کہ اکچھے کو جس کے بعد میں راچی بولتا ہی نظر آنے والی ہے کہ رنویر ساید تمہاری کوئی گلت پھہمی تمہارے دماغ میں اچھا کام کر رہی ہے جب تم میرے پتی ہی نہیں ہو تو میں تمہیں پتی کیوں مانوں گی اور تمہارا میرا کیا رستہ ہے کیونکہ میری ساتھی جب اکچھے کے ساتھ میں ہو چکی ہے اور تمہارا میرا اب اس سامنے کوئی بھی کسی طریقہ کے لیسن نہیں ہے اور رہی فیلنگ کی بات میں تو میرا ہنپینڈ ہے گا میرے ساتھ میں جو کی اکچھے ہے تو مجھے تم سے فیل کی کوئی جرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے تم دیکھو کیونکہ میکہ ہے کہ تمہارے لیے اور میکہ کے ساتھ میں تم اپنی لائف کو اچھے سے انجوئے کرو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں پوری طریقہ سے گرم جوسی میں سب کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں رنبیر اس گھر میں رہے گا اور پراشی کو پل پل پریسان کرنے کی پلانک بنا رہا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر رنبیر کا ماننا یہ ہے کہ اس سمیں میں کسی بھی حد تک جاؤں گا لیکن اس پراشی کو اتنا زیادہ ستا دوں گا کہ یہ یا تو اس گھر کو چھوڑے گی یا پھر اکچھے کو چھوڑے گی لیکن ایک کام ضرور کرے گی لیکن دوستو پراشی بھی اس چیز کو جانتی ہے اس سمیں جو گری ہوئی حرکت کر رہا ہے رنبیر وہ اس لیے ہی کر رہا ہے تاکہ اس گھر سے پراشی سیدھا سیدھا نکلے اور رنبیر کے پاس جائے لیکن دوستو آخرکار اکچھے کو بھی اس چیز کیا بھرنک لگ چکی ہے کہ آخرکار رنبیر یہاں پہ میری بہن کے ساتھ نہیں بلکہ یہ تو زیادہ سے زیادہ سمیں پراشی کے ساتھ میں سپین کرنے کی کوسز کر رہا ہے لیکن دوستو اس سمیں ایک بار پھر سے اکسے بولتا ہوا نظر آئے گا رنبیر سے کی رنبیر پراشی آج کے سمیں میری وائپ ہے اور میری وائپ کے پاس میں کوئی زیادہ دیر رہے وہ مجھے بلکہ پسند نہیں ہے اس چیز کو تم بھولو بھی مت آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کو